وائٹ ہاؤس کی چابی ٹرمپ کے ہاتھ لگ گئی ٹارڈل ٹرمپ 45 سدر منتخب جیت کے بعد دھامیوں کا جشن ہلری کے حمایتی افسردہ خاتون امیدوار نے شکاست اسلیم کر لی ٹرمپ کو فون پر مبارک بات اپنا کنونشن ملتبی کر دیا دنیا جان لے پہلی ترجی امریکہ ہے جو ملک ساتھ چلنا چاہیں گے ساتھ لے کر چلیں گے ڈالرڈ ٹرمپ کا فتح کے بعد خطاب ملک کے لیے خدمات پر ہلری کو بھی خراجی تحسین سارے تجزیے اور سروے غلط ثابت ٹرمپ نے بازی پلٹ دی پالیسیوں کے بجائے مخالف امید باپر تنقید ہلری کو لے ڈوبی ٹرمپ کو دہاتی اور کم پڑھے لکھے افراد کی اکثریت نے سپورٹ کیا ٹرمپ کی فتح پر سوشل میڈیا صدمے میں ڈوب گیا غیر متوقع نتائج پر اپنے اپنے انداز میں اظہار کیا گیا مقبولیت کے باوجود ہلری کیوں کامیاب نہ ہو سکی امریکی شہری بھی حیرت زدہ انتخابی مہم کی زہر فشانی امریکی حکومتی پالیسی نہیں بننی چاہیے تارکین سے نفرت اور ٹرمپ کے دیگر منافرت انگیز بیانات کی امریکی حکومت میں جگہ نہیں ایم نیسٹی انٹرناشوالکارہ دے عمل انتہائی متناسے موڈل اب امریکہ کی خاتونیں اول بنیں گی وائٹ ہاؤس کی روایت کے بلکل مختلف خاندان بصیرہ کرے گا ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کیسا ہوگا کون کون چامل ہوگا امریکہ کی نئی فرسٹ فیملی میں ہر طرف سوالوں کی بازگشت سپر پاور کی سپر سیٹ کی سپر کوریج سیف ٹوئی فو نیوز پر ہلری کو کہاں سے برطری ملی جانل ٹرمپ کہاں سے جیتے پولنگ کے بعد ریزرٹ ناظرین تک پہنچانے میں بھی ٹوئی فو نیوز سب سے آگے رہا امریکی الیکشن کے نتائج پر پوری دنیا کے سٹاک مارکٹس کریش کر گئی ین کی قیمت میں اضافہ ڈالر کی قدر میں کمی سونے کی قیمت بڑھ گئی بھارتی ڈپٹی ہائے کمیشنر کی پھر دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن پر فارنگ اور شہریوں کی شہادت پر پاکستان کا احتجاج پاکستان میں جاسوسی اور تخریب کاری میں ملاویس چھے بھارتی سفارتی اہلکار ملک بدر ینگ ڈاکٹرز کی اہر درمی سے ایک شہری جان سے گیا ڈاکٹر حقوق کی جنگ لڑنے لاہور کے مالور پر سراپا احتجاج میوہ اسپتال میں دل کا مریض تڑپ تڑپ کر جا بھگ لواہکین کا امرجنسی کے باہر احتجاج گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ لیکن نشرت العباد لا علم جسٹس ریٹائر سیدو زمان صدیقی کو گورنر بنانے کی تیاریاں ترجمان گورنر ہاؤس کہتے ہیں عوضہ چھوڑنے کا نہیں کہا گیا شاہ جی آپ امران خان کی مخالفت کیوں نہیں چھوڑتے شیخ رشید کی ہاتھ جوڑ کر خرشید شاہ سے اپیل اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ سیاست دان ہوں بے غیرت نہیں امران خان بھی بے غیرت نہیں شیخ رشید کا جواب امران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں اجلاس پینامہ لیگز کیس میں شریف فیملی کی طرف سے جمع کرائی گئی دستاویزات کا جائزہ پلانٹڈ سٹوری اور تحقیقاتی کمیٹی پر بھی مشاورت سیاسی جباتیں تنقید کرتی رہیں حکومت ٹس سے مسنا ہوئی پلانٹڈ سٹوری کی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس پنجاب ہاؤس میں ہوگا جسٹس ریٹائر آویر حضا صدارت کریں گے تیس دن کے اندر ریپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کی جائے گی وزیراعظم کا سرگودہ میں پاک فضائیہ کی تربیتی مشکوں کا مشاہدہ اہلکاروں کی پیشاورانہ مہارت کی تاریف حکام کی ہائے مارک مشکوں پر بریفنگ نواز شریف کہتے ہیں آپریشنز زربیلز میں فضائیہ نے قلیدی کردار ادا کیا اور انشٹرین منصوبے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت میس ٹرانزٹ آثورٹی لٹی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس آٹھ دسمبر کو جواب طلب ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب گاڑی کھائی میں جا گری دس افراد جانبہاق پندرہ زخمی کراچی میں ڈرین ہاتھ سے گی انکوائری مکمل ڈرائیور اور اسنسن ڈرائیور ذمہ دار قرار ابتدائی رپورٹ کورنگی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیش موسیقی موسیقی اور شائر مشرق علامہ اقبال کا ایک سو انتالیس ماں یوم ولادت مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب گورنر رفیق رجوانہ وزیراعلا شہباز شریف کورٹ کمانڈر لیکرن جنرل سادق علی اور ڈی جی رینجز کی مزار پر حاضری موسیقی